اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی کندے کی کٹنگ کی کچھ ٹپس دوں گی جو کہ آپ بہت اگر ہیلڈی خاتون کی شیٹ کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اکثر مسئلہ آ جاتے ہیں کہ کندہ کھلا ہو جاتا ہے یا ان کا گلہ پیچھ جاتا ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ فل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ کافی ساری پرابلمز اس کے ساتھ حل ہو جائیں گی تو جی یہاں سے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس کی جڑائی ہے جو اس کی چیسٹ سائز ہے وہ اس کی ہے جو ٹوئنٹی سائیون تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اچھی خاصی ہیلڈی خاتون کی شیٹ ہے تو یہ آٹھ پلے ہیں ٹوٹل یعنی کہ چار طے ہیں یہ فولڈ ہوئی ایک بیک سائیڈ ہے اور دو انر کی ہیں اور اگلی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یعنی انر میں میں نے درمیان میں رکھی ہوئی ہے پہلے میں نے بیک سائیڈ بچھائی ہے پھر انر کے دو پلے اور پھر فرنٹ سائیڈ ہے جب بھی آپ نے انر والی شیٹ کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو رکھنا ہے تو تیرہ میں اس کا لے رہی ہوں جی انیس سنچ اس کا تیرہ ہے تو میں یہاں سے ساڑھے نو رکھ رہی ہوں اور یہاں سے میں اوپر سے ایک ہے جس کو اس طرح سے ترشا نشان لگا لوں گی تھوڑا سا اس میں ترشی لپ اس میں اور یہاں سے جو تیرہ ہے تیرے کا جو ہم نے سوری تیرہ نہیں کندہ جو ہے کندہ ہم نے جو اس کی شیٹ کا کندہ ہے وہ ہے جی گیارہ انچ تیار ٹھیک ہے تو ٹوٹل گیارہ انچ اس کا کندہ ہے لیکن یہاں سے ہم نے اس کو گیارہ انچ نہیں رکھنا یہاں سے ہم نے اس کو نو انچ ہی رکھنا ہے نو انچ ہم نے اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اس کا چیچ سائز جو ہے وہ اورڑی کافی زیارہ کھلا ہے یہاں سے شیٹ تو یہ جب آپ نے یہاں سے چیس سائز کا نشان لگانا ہے تو یہ دیکھیں کندہ آپ کا اس طرح سے راؤنڈ میں آئے گا اور یہ آٹومیٹیکلی گیارہ انچ پہ آ جائے گا تو جب بھی آپ نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے بڑی سائز کی شرٹ کی تو آپ نے کندہ بہت بڑا نہیں کٹنگ کرنا نو انچ ہی کندہ آپ نے لینا ہے اور وہ آپ کا جب اس طرح چیس سائز کے آپ نشان لگا لیں گی جیسے آپ نے اس کو ستائیس یعنی سائز تیرہ پہ نشان لگا لیا تھا تو یہ دیکھیں کندہ اوپر سے آپ کا اس طرح سے گلائی میں گیارہ انچ آ جاتا ہے اگر آپ یہاں سے سیدھا گیارہ ہی کٹتے ہیں سیدھا گیارہ اگر آپ نے کٹنگ کر لی تو آپ کا کندہ بہت کھلا ہو جائے گا راؤنڈ شیب میں آگے پھر چیس سائز بھی کھلی ہے اور گیارہ انچ اوپر سے اگر آپ ڈائریکٹ سیدھا کندہ کٹنگ کریں گے اس طرح سے تو بہت کھلا کندہ آپ کا تقریباً چودہ پندرہ انچ پہ چلا جائے گا تو شرٹ آپ کی خراب ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو ہلکا سا راؤنڈ میں شیب دے رہی ہوں یہ میں نے آپ کندے کا نشان لگا لیا اوپر سے نو انچ ہی رکھا ہے جیس سائز کا ٹونٹی سیون ہے باقی آپ اپنے جو سائز جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ اسے ساپ سے کٹنگ کر سکتے لیکن آپ نے یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کندہ جب آپ اس طرح کی شرٹ کا کٹنگ کرتے ہیں تو بہت بڑا آپ نے کٹنگ نہیں کرنا تو یہاں سے میں نے ہیپ سائز کا لے لیا ہے جو نشان لیا ہے اوپر سے جو چیز سائز کا نشان لگایا ہے ادھر سے جو ہیپ سائز تک کا فاصلہ ہے جو سلائی ہماری آتی ہے سائیڈ کی اس کا جو ہم نے فاصلہ ہے وہ پندرہ انچ رکھا ہے نورملی شرٹ کا تیرہ انچ ہوتا ہے لے گئے اس میں میں نے پندرہ انچ ہے کیونکہ یہ ان کی ہائیڈٹ بھی زیادہ ہے شرٹ لمبی بھی ہے اور اب میں کمر کا نشان لوں گی کمر کا یہاں سے پھر آپ نے نشان کیسے لینا ہے کہ جو اس کا آپ نے پندرہ میں نے پندرہ انچ پر نشان لگایا ہے ہیپ سائز تک اس کا میں ہاف کر لوں گی اور یہاں سے میں اس کی کمر کی فٹنگ کا نشان لگا لوں گی یہاں سے اس کی کمر ہے جی تیرہ انچ یعنی ٹوئنٹی سیکس انچ تیار ہے تو تیرہ پر میں نے نشان لگایا ہے اور پھر اسی کو میں نے نشان کو ہپ سائز کے نشان کے ساتھ میچ کر دیا ملا دیا تو یہ جی ہمارے نشان لگ دئے ہیں اس طریقے سے تو اب ہم کٹنگ کرتے ہیں کندے کی تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو ابھی میں فیلال یہ جو آٹ پلے ہیں ان کو میں سب کو ایک ہی جیسا ابھی کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو میں نے راؤنڈ ہلکا سا نشان لگایا تھا اسی پہ میں نے یہ سب ایک جیسے کٹنگ کر لیے اب اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کے بعد جو میں اس کی فرنٹ سائٹ کی گہری کٹنگ ہم نے کرنی ہے اس کا میں نشان لگاؤں گی تو اس کا نشان ہم نے لگانا ہے اوپر سے تقریباً ایک انچ کا یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک انچ کا میں نے نشان لگانا ہے یہاں سے لیکن بہت گہرہ آپ نے ادھر سے بھی نہیں کرنا ہے اس کو بہت ڈیپ کٹنگ اگر آپ گہرائی میں اس کو شیئر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کا جو گلہ پیچھے جانے والا مسئلہ ہے وہ پیدا ہو جائے گا اس طرح سے اگر آپ اس کو بڑھا کے اس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں سے جب پہننے میں کھچ پڑتی ہے شاید کو اوپر سے ہی تو جب وہ کھچ پڑتی ہے تو اس کا گلہ جو ہے پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو اوپر والے چار پلے ہیں اسی کو ہم نے اب کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اوپر والے جو چار پلے یعنی کہ دو فرنٹ سائٹ کے فرنٹ سائٹ والا جو پیس ہے اور فرنٹ سائٹ کی ہی انر یہ انر کے ساتھ ہی ہم نے اوپر والے چار پلوں کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے جو میں نے نشان لگایا ہے ایک انچ کا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہلکا سا ٹیپ کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اسی انہی چار پلوں کو اوپر سے جو میں نے ایک انچ نشان لگایا تھا اس طرح سے تیرے پہ اس کو میں کٹ کر لوں گی اس طرح یہ دیکھیں بیک سائٹ کو کٹ نہیں کرنا یہ اسی طرح سے سٹیچ ہو جائے گا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی شرٹ بیک سائیڈ پہ جاتی ہے اکثر جو ہیلڈی خواتین ہوتی ہیں انہی کی شرٹ کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ شرٹ بیک پیچھے کی طرف جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ تیرے کی کٹنگ کریں گے تو آپ کی شرٹ پیچھے کی طرف نہیں جائے گی تو یہ جی ہم نے نشان بھی لگا لیا ہے چیسٹ سائز کا بھی اور فٹنگ کا بھی تو ہمیں نشانات کو اس طرح سے دباؤ دے کے اور انہی کی چاروں طرف لگا دوں گی کیونکہ انہی کے ساتھ ہم نے شرٹ سینی ہے تو جو فٹنگ سے ہوتی ہیں وہ انہی کے اوپر ہی لگیں گی میں سارے اس طرح سے نشانات لگا لوں گی تو یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے آپ کی انہی کے ساتھ شرٹ کی کٹنگ ہو جائے گی ایک تو اور دوسرا آپ کی یہ جو کندے کے جو بھی مسئلہ مسائل تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سال ہو گئے ہوں گے تو اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیں جی یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے شرٹ کی کٹنگ تو اس کے دامن پہ جو ہے فرنٹ سائیڈ پہ اس طرح سے بورڈر بنا ہوا ہے لیس بھی اٹیچ ہوئی بھی ہے یہ نہیں ریڈی ہے ہم نے صرف بیک سائیڈ اس کی ریڈی کرنی ہے تو اس سے ایک انچ میں نے بڑھا کے یہاں سے بیک سائیڈ جو ہے ایک انچ لمبی ٹھاکے میں نے اس کو کٹ کر لیا موڑنے کے لئے کیونکہ بیک سائیڈ ہم نے موڑنی ہے لیکن فرنٹ سائیڈ ہم نے نہیں موڑنی ٹھیک ہے یہ دکھیں گے ریڈی ہے بلکل تو یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے کہ بیک سائیڈ اتنی اتنی ہم نے فولڈنگ کرنی ہے یا اگر آپ نے لیس اٹیچ کرنی ہے پائپنگ کرنی جو بھی ہے لیکن آپ کے پاس نشان لگا ہونا چاہیے تو چلیں جو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں جی اللہ حافظ